جی بلکل آج ہم یہاں پر الیکشن ٹربینل میں موجود ہیں اور الیکشن ٹربینل کی آج کوٹ نے ایک بڑا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جام شورو پی ایس جو ایٹی ٹو ہے اس پر پیٹیشنر تھے سکندر علی شورو جو جام شورو اتطاعت سے ریلیونٹ سے اور دوسری طرف تھے جو کامیاب امیدوار ملک قصد سکندر پر جو ہے سکندر شورو نے ایک پیٹیشن میں الزام دائر کیا تھا کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے اور ان کا جو کامیابی کا نوٹفیکشن ہے وہ موطل کیا جائے جام شورو جام شورو پی ایٹی ٹو کی جتنی بھی یونین کونسل ہے یہاں پر جو پولنگ ہوئی تھی وہاں پر جو ہے دھاندلی کا ان کا الزام تھا اس پر آج الیکشن ٹربینل کے جج ہیں اندیت علی صحتو انہوں نے آج فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا ہے اس پانانس کے جو ایک وکیل ہیں سانوالا بھنگر صاحب ہم سے ہم بات کریں گے سر ہمیں یہ بتائے گا کہ پیٹیشنر کا کیا موقف تھا اور آج عدالت کی کاروائی میں کیا ہوا ہے جی پیٹیشنر جو ہے اس میں ڈاکٹر سکندر علی شورو رہے وہ خود تو پیش نہیں ہوئے مگر ہمارے میں جو ہے ریسپانڈنٹ کی طرف سے تھا حالی قصد سکندر صاحب کی طرف سے اس میں ہمارے جو گواہی چلنی تھی وہ ہمارے گواہ جو ہے وہ سارے چل گئے تھے اور اس میں جو ہے ایک انہوں نے الزام لگایا تھا کہ دو ازار اٹھارہ کے جو جنرل ایکشن ہوئے تھے پی اے سی ٹی ٹو پہ اس میں انہوں نے رگنگ کیے یا داندلی کیے اس میں جو ہے انہوں نے اتنے کوئی ٹھوس جو ہے وہ پیش نہیں کر پائے تھے تو دونوں طرح فریقین دلائل سننے کے بعد امجد صحتو صاحب جسٹس امجد صحتو صاحب کی کوڑ میں جو ہے وہ ابھی فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا ہے اور دس دن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے ہی پیور میں انشاءاللہ ہوگا دس دن آپ نے یہاں پہ جو ریسپانڈنٹ کے بھکلا ہے ان کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ جو الزام تھا مختلف جو سنوائی ہوتی ان میں جو ہے وہ الزام ثابت نہ کر سکے اور عدالت میں جو ہے اس جو سنوائی میں کیس کو جو ہے محفوظ کر لیا ہے دس دن کے بعد جو ہے فیصلہ یہ سنایا جائے گا جی